آج کل سب سے بڑا ناسور جو ہمارے معاشرے میں فائل رہا ہے وہ جہیز کا ڈیمانڈ جہیز کا مطالبہ ذرا سوچیں تو سہی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہماری کیا خواہش ہوتی ہوتی ہمارا کیا خیال ہوتا ہے آپ ذرا اپنے دماغ کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں کسی بچے کی پیدائیش کے وقت کو اس سما کو آپ اپنے دماغ میں لے کر کے آئے اور سوچیں کہ وہ کیسا سما تھا جس وقت ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے ہر شخص کی ایک ہی خواہش دیگی عالی تعلیم دلائیں گے اچھا اجوکیشن دلائیں گے باپ کی خواہش ہوتی ہے ڈاکٹر بنائیں گے دادا کی خواہش ہوتی ہے انجنئر بنائیں گے بھائی کی خواہش ہوتی ہے اسے ماسٹر بنائیں گے الگ الگ دگریان لیکن مقصد سب کا ایک ہوتا ہے آپ انہیں ڈاکٹر کی ڈگری کیوں دلانا چاہتے ہیں ماسٹر کی ڈگری کیوں دلانا چاہتے ہیں اسے ہائر ایڈوکیشن کیوں دلانا چاہتے ہیں ہر شخص کا ایک جواب ہوگا جب یہ جوان ہو جائے نہ تو کسی کا محتاج نہ ہو یہی جواب ہو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے کمر بستا ہو جائے کسی کا محتاج نہ ہو لیکن وہی بچہ جب ماسٹر اور انجینئر کی ڈگری لے کر کے آتا ہے تب باپ کی دماغ میں کیرے کاٹنے لیکھتے ہیں دادا کے سینے میں مرور پیدا ہوگا بھائی کے پیٹ میں نرد پیدا ہوتا ہے اب نیت بگڑتی ہے اب کجی پیدا ہوتی ہے دل میں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کی ڈگری دلانے میں دس لاکھ روپے خرچ کیا ہے جب تک اپنے سمدھی سے بیس لاکھ روپے آئیٹ ہے یہ تھا تب تک میں اپنے بیٹے کا نکاح نکاح نہیں کرو یہ ہماری نیت ہو گئی ہے اللہ اکبر خبیرہ ذرا سوچیں تو سہی کیا اسلامی روح سے اسلامی شریعت کے اعتبار سے یہ مطالبہ جہیز کا مطالبہ کرنا جائز ہے آپ کسی آلی میں مجھ سے نہ پوچھیں میرا تو یہی جواب ہوگا کہ جائز نہیں ہے آپ سوچیں گے مولانا تقریر کر رہے تھے تو جواب دے دیا آپ میرے علاوے کسی اور آلی میں دین سے پوچھیں جہیز کا مطالبہ جائز ہے ہر شخص کا یہ کی جواب ہے نہیں میرے دوستو جہیز کا مطالبہ جائز نہیں یہ حرام ہے سدبار حرام کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا گیا تھا میرے نبی نے جہیز دیا جہیز دینا نبی کی سنت اور جہیز لینا علی اور فاطمہ کی سنت یہ دلیل بناتے ہیں لیکن اس کے پسے پردہ حقیقت کیا ہے اس حقیقت سے آشنای ہائی نہیں ہے آج میں یہ بات صرف یہ واقعہ بیان کرتا ہوں اور اس کی حقیقت بیان کروں گا اور اپنی گفتگو ختم کروں گا سرے سے تو میں کہوں گا کہ یہ جہیز ہی نہیں جہیز میرے نبی نے دیا کیا تھا پانی پینے کے لئے آٹا پینے کے لئے چککی ایک چادر اور جو ہے دو تک جس میں خجور کی چھالیں بھری بھری یہی ضرورت کی دو چند چیزیں تھیں اس کے علاوے کوئی دوسری چیز تو تھی میرے نبی نے جہیز دیا عالی اور فاطمہ نے لیا اس لئے لینا جائز ہے ٹھیک ہے جہیز لینا تو جائز ہے میں بھی بولتا ہوں لیکن مطالبہ کرنا مانگنا میرے دوستو یہ سودھ ہوتھ مالِ حرام ہے رشوت ہے دنیا کے کسی بھی عالی و دین سے پوچھیں میں اس کی حقیقت کی نکاب پشائی کرتا جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے جہیز دیا انہیں حقیقت نہیں معلوم انہیں شریعت کا علم نہیں معلوم سب سے پہلے آپ سیرت نبوی کا وہ باب پڑھتے ہیں سیرت نبوی کا وہ چپٹر پڑھتے ہیں جس چپٹر میں حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور میرے نبی کے درمیان مفتگو ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسیر العیال کسیر العیال کا مطلب سمجھتے ہیں ان کی اولاد بہت زیادہ تھے حضرت ابو طالب اولاد زیادہ تھے اور غربت کی زندگی جی رہتے ہیں اب اس بات کو یہاں پہ آپ رکھیں اور اپنے معاشرے کی طرف آئیں آج کی تاریخ میں بھی آج کی تاریخ میں بھی اگر ہمارے محلے میں سماج میں ہمارے رشتہ دار میں بھائیوں کے درمیان کسی کی اولاد زیادہ ہو اور وہ غربت کی زندگی جی رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی اولاد کو پرورش کے لیے لے لیتے ہیں لیتے نہیں لیتے بولیں آپ لیتے کی نہیں لیتے ہیں پرورش کے لیے لیتے ہیں ایک صورت یہ دوسری صورت اگر اپنے رشتہ دار میں کسی کی اولاد زیادہ ہو اور کسی کی اولاد ہی نہ ہو لا ولد رہ جائے تو پالنے کے لیے اپنے بھائی سے اپنی بہن سے اولاد کو لیتے ہیں لیتے ہیں آج بھی یہ رواج ہے حضرت ابباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور میرے نبی نے رمشورہ کیا رائے کیا آپس میں کہ ابو طالب کے بچے بہت زیادہ ہیں غربت کی زندگی ہے چل کے دونوں آدمی ایک بچے کو پرورش کرنے کے لیے لیتے ہیں یہ رائے کرنے کے بعد حضرت ابباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار کے چاچا اور سرکار دونوں آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور انہوں نے ابو طالب کے پاس یہ عدیزہ پیش کیا ابو طالب نے ان کے عریضہ کو قبول کر لیا میرے نبی نے حضرت علی کو چھونا پرورش کرنے کے لیے علی کو چھونا اور علی کو چھننے کے بعد حضرت علی کی میرے نبی نے پرورش کیا انہیں ایڈاپ کیا تھا پرورش کرنے کے لیے لیا تھا میرے نبی نے حضرت علی میرے نبی کی کفالت میں تھے سمجھ رہے میری بات اب آپ مال لیجیے اپنے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے کو پالنے کے لیے لیا پرورش کرنے کے لیے اب بیٹا آپ کا بھتیجہ جسے آپ نے پلورش کرنے کے لیے لیا جوان ہو گیا اب اس کی ڈولی اٹھنے والی ہے اب جو ہے نکاح ہونے والا ہے آپ کے گھر بہو آنے والی ہے تو کیا آپ بہو کے لیے انتظام نہیں کریں سوچیں ذرا میری بات پر غور کیجئے گا کیا نئی نویلی بہو آنے والی ہے آپ یہ کہا کہ چھوڑ دیں گے یہ میرا بیٹا نہیں ارے آپ نے پرورش کرنے کے لیے لیا ہے آپ اس وقت میرا بیٹا اور میرے بھائی کا بیٹا دیکھیں یا سارا خرچ آپ اپنا کر کے اپنے بھتیجے کو بیٹے کی طرح بھیہا کر کے اپنی بہو کو لیایں گے سارا انتظام کون کرے گا آپ کریں گے جس نے پرورش کرنے کے لیے لیا ہے وہ شخص کرے گا میرے نبی نے علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا اب آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ حضرت علی کا نکاح فاطمہ تو زہرہ سے ہوا تھا اس بات کو ابھی آپ ذہن سے نکال دیں حضرت علی میرے نبی کی پرورش میں حضرت علی کی عمر شادی کی ہوئی میرے نبی نے حضرت علی کی شادی کا انتظام کیا علی جوان ہو گئے شادی کرنا ہے گھر میں چادر نہیں یہ چادر کا انتظام ہو جائے گھر میں چکی نہیں ہے نہیں بہو آنے والی ہے گھر میں نہیں بہو آنے والی ہے چکی کا انتظام ہو جائے پینے کے لیے پانی پینے کے لیے مشکیزہ نہیں ہے مشکیزہ انتظام ہو جائے میرے نبی اگر فاطمہ سے نکاح نہ بھی کراتے کسی آر سے کراتے پھر بھی یہ ساری ضرورت کی چیز سرکار مہیا کراتے انتظام و انصلاب کراتے پھر جا کے علی کا نکاح ہوتا کیونکہ گھر میں نہیں بہو آنے والی ہے نہیں بہو آنے والی ہے تو میرے نبی نے فاطمہ الزہرہ کو دہیز بلکہ حضرت علی کو اپنی کفالت میں لیا تھا ان کا انتظام کیا تھا ان کی جو پرورش کی تھی ان کا انصرام کیا تھا نہیں بہو آنے والی ہے میرے علی کا گھر بسانت بسنے والا ہے ان کے لئے میرے نبی نے انتظام کیا تھا ضروریات کی چیز کا انتظام کیا تھا یہ سیرے سے جہیز دائی ہے ایک بات دوسری بات اگر ہم اسے جہیز مان بھی لیتے چلیے ہم مان لیتے جہیز میرے نبی نے دیا تھا تو اس کی حقیقت جانتے ہیں جس حقیقت سے یہ جہیز دیا گیا تھا اگر یہ حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم اس حقیقت پر عمل کرنے لگیں تو بڑا بڑا بھاری پر جائے گا لڑکوں پر لڑکے والوں پر بھاری پر جائے گا میں حقیقت بتاتا ہوں میرے نبی نے جب حضرت فاطمہ تزہرہ کا نکاح حضرت علی سے کرنا چاہا تو حضرت علی سے پوچھا علی ہے تمہارے پاس کوئی چیز دین مہر میں دینے کے لیے نہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہاں سے میں دنگا کوئی چیز تو ہوگی ہاں یا رسول اللہ ایک زرہ ایک خود ہے لوہے کا یا چمرے کا جسے میں پان کر کے جنگوں میں جایا کرتا کہا کہ بیچ آؤ حضرت علی نے اس زرہ کو بیچ لیا اور بیچنے کے بعد جو رقم آئی وہ رقم میرے نبی کے ہاتھ میں حضرت علی نے کہ یہ زرہ بیچنے کے بعد یہ رقم ملی یہ پیسے یہ درہم یہ دینار ملے ہیں اس کے بعد میرے نبی نے وہ پیسہ حضرت عبو بکر صدیق کو دیا اور ساتھ میں حضرت بلال لبشی کو اور حضرت زید کو پھیجا کہ جاؤ علی کے لیے فلا فلا سامان بازار سے شریف کلاؤ حضرت عبو بکر صدیق شادر تکیے اور چکی اور پانی پینے کا مسکیزہ یہ ساری چیزوں کا انتظام کر کے گھر لوٹے اور سرکار کے ہاں بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہ ساری چیزوں کا انتظام ہو گیا اب جھولو یہ دلیل بناتے ہیں کہ میرے نبی نے جہیز لیا تھا علی اور فاطمہ نے جہیز قبول کیا ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ذرا تاریخ کا مطالبہ کریں میرے نبی نے اپنے پیسے سے جہیز نہیں لیا تھا بلکہ وہ علی کا پیسہ تھا آپ کو جہیز چاہیے تو آپ بھی اپنے پیسے سے جہیز کا سامان خرید کر کے لڑکی کے گھر پہ بیجوائیں اور اس کے بعد لڑکی کا رکھ سرکی کرا کے اپنے گھر لیا میرے نبی نے اپنے پیسے سے جہیز نہیں بنایا تھا وہ پیسہ حضرت علی کا تھا دنیا کا کوئی بھی عالم دین اسے کاٹ نہیں سیتا حدیث کی بات کر رہا ہوں حضرت علی کے پیسے سے جہیز کا سامان خریدہ گیا تھا اب جو بازاروں میں وہ ایک منو کارڈ میں گیا جہیز والا آپ سے ٹک آؤٹ کر دیجئے فیملی بڑی ہے یہ چار سیٹر والے ڈائننگ جیول سے نہیں ہوگا سکس سیٹر ایٹ سیٹر والی چاہیے ٹک آؤٹ کر دیجئے صرف آپ آپ کو کچھ کرنا نہیں پہلے سے لکھا ہوا ہے ڈائننگ ٹیبل فور سیٹر سکس سیٹر ایٹ سیٹر آپ کو جو چاہیے اپنی فیملی کے حساب سے اسے ٹک آؤٹ کر دیجئے فریز ایک سو نبی لیٹر والا نہیں چلے گا دو سو نبی لیٹر ٹک آؤٹ کر دیجئے اللہ اکبر کبیرہ آپ وہ ٹک آؤٹ کر لیں اور وہ سارا سامان خرید کر کے لڑکی والوں کے گھر پہ بھیجوا جوا جوا اب وہ لڑکی اس جہیز لے کر آپ کے گھر پہ آئے گی پھر کہیں گے کہ آپ نبی کے دیوانے ہیں فاطمت الزہرہ کے دیوانے ہیں حضرت علی کے غلام ہیں پھر آپ کی غلامی کا ثبوت ملنے والا ہے ورنہ صرف زبانی کا حد ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں حسن حسین کے ماننے والے ہیں فاطمت الزہرہ کی قلیت ہیں پھر یہ صرف دعویٰ بلا ثبوت اور بلا دلیل ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف اور صرف دعویٰ محبت کرنی ہو تو پوری حدیث پڑھیں اور پوری حدیث پر عمل کریں صرف نبی نے دیا فاطمت الزہرہ نے لیا وہ پیسہ کہاں سے آیا اس کی حقیقت کو آپ جانیں گا یہ حقیقت جاننے کے بعد کوئی شخص جہیز کا مطالبہ نہیں میرے نبی نے جائز دیا ہی نہیں تھا وہ تو انتظام کیا تھا اسی لئے علی کا پیسہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پیسہ سے میرے نبی نبی نہیں تھا انتظام تھا علی تمہارا گھر بسنے والا ہے جو چیز کی ضرورت ہے میں خرید دیتا ہوں کیونکہ میں تمہارا کفیل ہوں مہنت میں پرورش کرنے کے لئے لیا تھا ساری ذمہ داری ایک باپ کی ہوتی ہے تو میرے نبی نے ایک باپ کی طرح ذمہ داری کو نبھائی تھی ان کا گھر بسایا تھا میرے دوست دوست دو یہ مطالبہ کرنا جہاں اس کا بلکل حرام ہے نجائز ہے کسی بھی شرح کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو بغیر مطالبہ کے دیتا ہے تو لینا جائز ہے لیکن ان چیزوں پر حق صرف اور صرف بیٹی کا ہے دماد کا نہیں ہے وہ چیز بیٹی کی ہے الجہاز کلہو للبلبل جہیز کا سارا سامان بیٹی کے لئے اس پر داماد کا کوئی نہ کھنا ایک ذرہ برابر یہ جو تین لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ روپے جو مطالبہ یہ ہم اپنے ضمیر کا سعودہ کرنا اپنی عزت کا سعودہ کرنا ذرا سوچیں وقت نہیں ہے میں اپنی گھتگو یہی ختم کرتا ہوں پھر لمبی بات ہو جائے اگر کوئی شرحی لگزش ہوئی ہے تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر کے بارگاہِ الٰہی میں تائب ہوں استغفراللہ ربی من کل زنبیم واتوبو علی جو جو صحیح بات میں نے آپ تک پہنچایا پہلے مجھے پھر آپ سبھی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ